میں امریکہ سے نہیں آسکتا شیخ مفتری مینک نہیں آسکتے کہ وہ کہیں دور سے آئیں اور آ کر آپ کے درمیان آپ کو درز دیں نہیں ہم تو بس تھوڑی سی مدد کر سکتے صرف تھوڑی سی جو ریال چینج آپ کے اولاد کی زندگی میں آئے گا وہ آپ سے آئے گا وہ آپ سے آئے گا سب سے پہلے میں اس حوالے سے کچھ سسٹر سے بات کرلوں آپ کے معاملات آپ کے خوان کے ساتھ خراب رہتے ہیں سب سے پہلے غصہ ہونا بند کریں اور اپنے خوان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی کوشش کریں خوش رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ میرا یقین کریں اگر وہ تھوڑا سا بھی خوش ہو جاتا ہے تو آپ صحیح معنوں میں خوش ہو جائیں گی یقین کریں ابھی آپ کہیں گے کہ میں غصے میں ہوں تو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں بہت سے ایمیلز آتی ہیں مجھے اس حوالے سے وہ میری پروانی کرتا تو میں کیوں کروں اور دوسری جانب وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ اس کو میرا خیال نہیں تو میں کیوں اس کا خیال کروں آپ شروعات کریں آپ اچھا برتاؤ رکھیں آپ بس دیکھ کر مسکرائیں اور وہ اسی بات سے پریشان ہو جائے گا کہ تم مسکرائیں کیوں رہی ہو کیا سب ٹھیک تھاک ہے کہیں تمہاری امی تو نہیں آگئی you know اچھے برتاؤ سے پیش آئیں نہ اتنا سجیں سبریں جب آپ کو شادی پر جانا ہوتا ہے اپنے خامد کے لئے سجیں یہاں تک کہ آپ چار بچوں کی ماں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے خامد کے لئے سجیں پہلے ہی شیطان اور فتنہ باہر بہت ہے تاکہ آپ کا شوہر آپ میں خوبصورتی دیکھیں نہ کہ کہیں اور اور دوسری جاری مرد حضرات آپ اپنی بیوی کی تعریف کریں آپ ان کو اچھی باتیں کہیں ہمیشہ کمپلین ہی نہ کرتے رہیں کہ ہاں بھئی چابیاں کہاں ہیں میلز کہاں ہیں گروسی کا سامان کہاں ہیں تم نے یہ کیا تم کبھی کچھ نہیں کرتی تم کبھی کچھ نہیں سنتی نہ کریں یو اس میں بہت نمک ہے اس میں بہت نمک کم ہے چینی بہت زیادہ چینی بہت کم ہے یہ بہت تھنڈا ہے یہ بہت گرم ہے سٹاپ سٹاپ مین اپنی بیوی سے اچھی باتیں کہیں اور اگر آپ انڈین پاکستانی ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے اپنی بیوی سے اچھا کہنا ہمارے کلچر میں اگر آپ اپنی بیوی سے اچھی چیزیں کہتے ہیں تو آپ کی پسلیوں میں درد ہوتا ہے تو آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے لازمان کچھ برا بولنا پڑتا ہے آپ کو کچھ برا بولنا پڑتا تھا کہ آپ ایکویجن کو بیلنس کر سکیں اگر کھانا اچھا بن گیا تو پھر آؤ آج تو بڑا اچھا کھانا بنا ہے آپ کو لازمی کچھ آئیٹ کرنا پڑتا ہے یہ دعا ہے جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اپنی بیوی اپنے بچوں سے اتنی خوشی کہ ہم خوشی کے آنسو روئیں یہ کیسے ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ دعا کریں اور خود اس کے لئے کچھ کام نہ کریں ایسا نہیں ہوتا آپ نہیں کہہ سکتے رب جعلی مقیم الصلاة یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور پھر سکون سے اپنے بستر پر لیٹ جائیں اور پھر ازان ہو رہی ہے اور آپ لگے میں جی رب جعلی مقیم الصلاة اللہ فرشتے نہیں بھیجیں گے جو آپ کو اٹھائیں اور مسجد میں لے جائیں اور پھر رکوع کریں اور پھر سجدہ کروائیں اور واپس چھوڑ جائیں نہیں نہیں آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا آپ خالی اللہ سے دعا نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بس دعا کریں اور آپ کی بیوی اگدم آپ کو محبت کرنے لگ جائے نہیں آپ کو بھی اتنی محبت اسے شو کروانی ہے یہ سب سے پہلا ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی فیملی پروبلمز کو فکس کریں بارک اللہ لیوالکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ